ناظرین مسلمان ہر چیز پرناس کر سکتا ہے اور ہر ظلم کو سہنے کی سکت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک ایسی لکی ہے جسے گوز کرنے پار مسلمانوں میں قدرتی طور پر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محانفین کو کچھ اکر رکھتے تھے کیونکہ ہم سب اپنی زنگیوں پر کو سمجھونا کر لیتے ہیں لیکن جب بات آئے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی تو اگر کوئی بھی طاقت چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر وہ میری آنسے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی طرف دیکھے تو پھر مسلمان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ان کے ایمان کا تقاسہ ہے اور بلکل ایسا ہی معاملہ بیٹھول مقدس کے بارے میں ہے جس پر یہودی لاوی کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ اس پر وہ کمبل طور پر کامیس ہو جائے لیکن آپ یہودی لاوی ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل پیش پیش ہیں ان کے منصوبوں کا پوری طرح ناکام ہونے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا اس لیے آج آپ اس ویڈیو میں آپ بتائیں گے کہ سنت اوفمانیا کو توڑنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا کیوں اور کیسے امریکہ اور اسرائیلی لاوی کی لیندیں حرام ہو گئی ہیں اور کیسے ان کے منصوبے ناکامی کا شکار ہو گئے اسرائیل کیسے مارسی وجود میں آیا تھا اور مسلمانوں کی پرستینی زمین پر ان کا بسیرہ کب سے شروع ہوا تھا دنیا بھار کی یہودی کیسے اپنے مقصد کیلئے اکٹھے ہوئے اور وہ مقصد تر حقیقت کی آئے گا جہاں ایک پر پھر سے اس لاہودین ایوبی کی یاد آتا کرتے ہوئے بیان المددس مطلب ہونے جا رہا ہے ناظرین جس طرح سے مسلمانوں کے خبرہ یا امبر کے علاقے میں یہودیوں نے سنیوں پہلے سے پیش کرنی کی جس طرح سے انہوں نے پرستینیو کا مو بھایا جو کہ آج تک یہ سلسلہ چاہی ہے اس کی کہیں کوئی مسائل نہیں کرتی لیکن ہم گایا پلٹنے کا وقت آ چکا ہے اور آگا آ چکا ہے تب جو خودی لاوی سے ان کے مضالب کے ان گن کر بندلیے جائے کیونکہ جب فیراؤن کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا تو پھر اسی کے گھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردیش بھائی اور پھر جب بندلے کا وقت آیا تو فیراؤن سے خودرت نے ایسا بدلا دیا کہ رہتی دوریا تک کی نسلوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا گا اور یقینا اب ایک وقت پھر سے ایسا من ضرور آئے گا جب ظالم اسرائیل کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور اسرائیل کے قناب کاربائی کی تیاریا بھی اب جم دکھنی ہے جس پر یقینی طور پر امریکی اتحاد اور اسرائیلی الابی کی لیدے حرام ہوگے کیونکہ اب ترکی کی طرف سے ایسا منصوبہ سامنے آ رہا ہے جس کی طرقوں نہ تو امریکی اتحاد اور نہ اسرائیل ہوگی کیونکہ جس سازش کے تلیے یہودی الابی نے سال سال پہلے سرطنب عثمانیہ کو دوڑا تھا اب پھر سے اسی تنس کی نئی عصد کائن ہونے کے قان روشن ہوگے اور نیا اسلامی اتحاد بھی بنانے کی کوشش ہو رہے گی اور بالکل یہی اسلامی اتحاد اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرے کی طلبہ ہے اب یہاں پر آپ کو ایک ایسا فیکٹ بتائیں گے جو آپ کو حیدر زتا کر کے رکھتے گا اور وہ ایسے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل انیس سو سنٹالیس یا آٹالیس میں چند سالوں کی کاروائی کے بعد ہی اچانک سے یہودیوں کا ہٹ پا گیا لیکن ایسا ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ یہودیوں کے سبھل کے پیچھے ایک ایسی گہری سادش کی جو گئی دہائیاں فہرے سے چکی ہو چکی اگرچہ اسرائیل کے وجود کو دہتر برسی گودرے ہیں لیکن اسے فلسطینی سرطنیم پر بسائے جانے کی کوشش دو سو سال پرانی اور یہودیوں کو سیمنی دیاست بنانے کی پہلی پیش کر فرانسیسی ڈکلیٹر نیکولین بوناپارٹ نے سترہ سو ننامدے میں کی اس کے بعد اٹھاران سو بیاسی میں فلسطینی سرطنیم پر پہلی یہودی بستی قائم کی اور گزردے سالوں میں فلسطینی سرطنیم پر دنیا کے مختلف مبالک اور کونوں کونوں سے یہودیوں کو لاکر آباد کیا جائے لگا اور اس حمل میں پہلی جانگی عزیم کے بعد بہت تیزی دیکھنے ہوگی کیونکہ اس موقع پر سرطنیم کے اسمانیہ کو دوڑنے کی ساتھ رسی بھی کامیاب ہو چکی پہلی جانگی عزیم کے ہاتھ میں کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مجھرکی قسطہ کے مقادر مبالک اور ہتوں پر کٹرول حاصل کیا اور فلسطینیم اسمانی سرطنیم کے ہاتھوں سے نکل کر پہلی مرتبہ انگریزوں کے حصے نے آگا بلطانی کامینا کی یہودی ارکان نے انیسو پندرہ میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرطنیم پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے جس کے بعد امریکہ اور بلطانیہ میں سیمنی ریاست کے بھیان کیلئے خوشے تیز ہوتی چلی گئی اور انیسو بائیس میں اس وقت کے آنمی ادارے لیگ آف نیشن میں بھی فلسطینی سرطنیم پر سیمنی ریاست کی منصوری لے گا پھر دوسری جنگی عزیم کے آغاز میں ہی بلطانی حکومت نے یورپ کے مختلف مبالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرطنیم پر منتقل کرنا چلو کر دیا جس کے پھلا پلسطینیوں نے اس وقت بھی مزارے کیے تھے لیکن ان مزارےوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب مسلمانوں کی تاریخی سرطنیم پر اسمان یہاں ختم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی آہو باگاز کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا اور نہ کوئی ریاست رہ گئی بلطانی حکومت نے انیس سو ستیس دن فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے پہل کمیشن کا قیام کیا جس نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر سہمنی ریاست کو قائم کرنے کی تربیز جس کے بعد دنیا بھار کی یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحدہ رکھ ہو گئی یعنی تمام یہودی ایک ہی مقصد کے لیے متحدہ ہو گئے اور یہ مقصد تھا یہودیوں کا ایک خصوصی ملک برناؤر پھر انہیں امریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی ہمائن بھی حاصل تھی یعنی یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنے سوال کی طرف جان رہے تھے اور یہودی لہوی اپنے اروج کی طرف پڑھ رہی تھے پھر اس کے بعد قوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند ساتھ بات کی 1947 کو ایک قرار دانت پاس کی جس میں فلسطینی سرزمین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی بلاخر منظوری دے دی قوام متحدہ نے کئی ستنبر 1947 کو ریسولیشن 1&1 کی پہل فلسطین کو یہودیوں اور ہر قوم میں تقسیم کر کے پیت المددس کو ایک ہلاکہ اور خود موقعہ حیثیت دے جس کے بعد فلسطینی سر رمیر پر پرتیانیاں اور دیگر مبالک کے دامت سے یہودیوں نے خون ریزی شروع کر سہنیوں کی جنگ سے ریاست کے قیام سے قرد ہی شروع کی گئی دہشت کردی کے چند ماہ پر پندرہ مائی 1948 کو اقوام متحدہ اسرائیل کے قیام کا اعلان دعویر بن گوریون نے کیا جنہیں بانی اسرائیل اور سیونی ریاست کے پہلے وزیر آزم کا اعداد حاصل خود اسرائیلی حکومت ویب سائٹ پر بھی اس بات کا اطراف کیا لیا ہے کہ سیونی ریاست کا احر مختلف ممالک اور اداروں کے تامن کے بعد ہی یعنی سازش کے ذریعے ہوئے سوٹان اس میں عمل میں آیا یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ قوام متحدہ امریکہ بلطانیہ اس وقت کے سوویل یونین اور حالی اربوس سمیں دیگر بڑے ممالک نے سیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تو وہ کس طرح آپ سیونیوں کے حملوں کو دہشت کر دی کراتے ہیں اور پھر اب تو اسرائیل ہے ماضی کے اپنے دوستوں کو بھی آنکے دکھانا شروع کر دی جنہوں نے اسرائیل کو کھڑا کرنے میں اس کی مدب کی تھی لیکن اب حالان میں ایک بادے سے ایک بڑا بدلاؤ آ رہا اور یہ بدلاؤ اسرائیل سے انہوں نے لاکھوں کا پاپس لینا ہے جن پر زبادہ سی یہودیوں کی قیام گاہیں بڑھیں گے اور اب کی بار پرستین کا اگر سب سے زیادہ کوئی ساتھ لے رہا ہے تو وہ ترکی ہے اور انچہ در اس وقت کا کئی بات پارے خواہر کر چکے ہیں کہ وہ یروشنگ کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سمتنا تی اسمانیہ کے دور میں یروشنگ داراکی کر خلاف باتی اسمانیہ کا بھی حصہ لیکن کئی دہائیوں کی ساتھ چونے اور یہودی لاوی کے دہات نے سمتنا تی اسمانیہ کو ختم کر کے مسلم اما کو ہی تقسی کرتا لیکن آفی اب جب کہ ترکی ہے ایک بار پھر سے دنیا پھر میں ایک باری مسلم تاکت بان کر اوپر ہا کر تو ایسے حالات میں آپ جب کیا سمتی ہیں کہ یروشنگ کی واپسی کے لیے مسلم مبادئ کو بھی اپس میں اتخاہت کرنا چاہیے یانے چونکہ باتی نے یعوکیوں نے اپس میں اتخاہت کر کے اسمانیہ ساتھنات کو بھی ختم کیا اور یروشنگ پر کفزہ بھی کیا تو آپ کے نحرات میں اسرائیب کے حلاب مسلم مبادئ کو اتخاہت کرنا چاہیے یانے آنکہ جو آقا میں انتظار رہے گا لیکن اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا پیسے ہاتھ روں گے تو آپ کی اجازہ دیئے اب با